اسلام علیکم جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جلال سنز اور ماسٹر ٹرائلز کے آنرز کے بچوں کے درمیان شادی کا بندن بن چکا ہے جس کے لئے حال ہی میں ایک پورتکل لفت تقریب کا بھی انتظام کیا گیا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شادی دو ہزار بیس کی سب سے مہنگی ترین شادی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ تمام انتظامات کا بھی ذکر کروں گا جو کہ اس شادی پر کیے گئے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اس شادی پر کس کس مشہور شخصیت نے بھی شرکت کی اور اسی وجہ سے یہ شادی پاکستان کے سپیشل ترین شادی ثابت ہوئی اور ساتھی ساتھ دو ہزار بیس کی سب سے مہنگی ترین شادی ہے اور اس شادی کے انتظامات پر تقریباً دو سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو ہزار انیس میں بھی ماسٹر ٹائز کی جانب سے پاکستان کی مہنگی ترین شادی کا انتظام کیا گیا تھا اور ایسے ہی دو ہزار بیس میں سب سے مہنگی ترین شادی کر کے اپنا ریکارڈ توڑ ڈالا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلنے کہ یہ شادی کی تقریب جب چل رہی تھی بہت سارے لوگوں کیلئے اس سامنے یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ پیسہ اتنا کہاں سے آیا آخر آیا ہے تو ایف بی آر اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا اور لوگوں کی یہ بات ایف بی آر تک موج گئی اور ایف بی آر نے اس شادی پر جو جو انتظامات کیے ان پر جو جو اخراجات آئے ان سبی کا سوال طلب کر لیا ہے جس کا حال ہی میں ان کو جواب دینا پڑے گا اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شادی کو ہم اگر امبانی فیملی کی شادی سے کمپیئر کریں گے تو یہ کم نہ ہوگا کیونکہ امبانی فیملی بھی بلکل ایسی ہی شادی کی تقریب منقد کرتی ہیں جس میں بہت ہی زیادہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شادی سوال جیسے بھی سپیشل ہے کیونکہ اس شادی پر بہت ساری مشہور شخصیات نے بھی شرکت کی جس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جنہوں نے اس شادی پر شرکت کی اور نوکاہ خانی کا پروگرام انہوں نے سارا انجام دیا اور ساتھ ساتھ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ راحت فاتح علی خان نے بھی اس شادی میں شرکت کی اور اپنی آواز کا جادو جگایا اور ان کے ساتھ آتیف اسلام کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور اس شادی کو سپیشل سے سپیشل ترین بنا دیا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے کومنٹ باکس میں رائے ضرور دینی ہے اور مزید ویڈیوز بھی شادی کے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ سکرین پر ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ نے کومنٹ باکس میں رائے ضرور دینی ہے ویڈیو چھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں